دوستو پروگرام آج دا مدہ لے کے حاضر ہوئے ہیں تھوڑی خدمت دے وچ جو میں توانو پتہ ہے کہ کئی ورئی اسی مدہ پروگرام بار تو کر دیئے ہیں اور ایس ویلے اسی وقیدہ دورتے پینسلوینیا دے بینسلیم شگن پیلس دے وچوں آج دا مدہ کر رہے ہیں سپیشل اوکیزن ہے ساڑے کول ساپکا کیندری منتری ساپکا کیندری سوچنا تے پرسار منتری منیش تباری جڑے کے ایس ویلے پنجاب دینار خاص طور دیو تے پہل پنجاب دی آواز بند کے گئے اور ایس ویلے سب تو پچھڑے ہوئے لوگ سبا حل کا اناندپور صاحب تو جت کے پھر پاردی سنسد دے وچ گئے نے منیش تباری ہو رہا دیبارے چیئے کے المنی جاندی ہے کہ وہ بقیرہ تاور دیو تے کانگرس تی ڈاکٹر منمون شنگ جی سرکار دی وچ بھی کافی خاص تاور دیو تے جتے پالسیز بڑھنی ہے سن پالسی میک کرنی ہے سن انہ دا مشورہ جڑا منیا جاندہ رہا اور پیشے بجوں وکیل بھی نے اور کانگرس تے نال پڑے لمبے سمیتوں منیش تباری جڑے ہوئے نے اور کانگرس تے اندر چون تو پہلا اور چونہ تو باد بھی جس طرح دی مند حالی جڑی سی پنجاب نو چھڑ کے دو جے سوبیاں دے وچ دیکھن نو ملی اوز چرچہ دے وچ بھی جتے گل ہندی سی تا میڈیا دے وچ منیش تباری ہونا نو اکثر دیکھا جاندہ سی اور کانگرس تے بلارے بجوں بھی انہ نے لوگ سبا چونہ دے وچ چون تو پہلا جڑیاں پانچ را جانیاں چونہ ہوئی ہیں انہ دے وچ ایک ایم پوم کا جڑی او نوائی آج جس وشے دے وچ چرچہ کریں گے اس کل دے وچ کوئی دو رامانی کے پاہ میں بہت ہی وڈے پدر دے وچ تے بہت سمتی دے نال پارتی جنتہ پارٹی دی سرکار جڑی ہے او دوسری پاری جڑی ہے او کھیڑن جا رہی ہے اور دوسری پاری کھیڑ رہی ہے ایس پی لے اور اوستے نال کئی اسچرج مسئلے جڑی نے او دیکھنو عام طور دے ہوتے لوگ کھنو بل دے نے پر جدو سمچے ٹانگ دے نال چاہے او کھیتری پارٹیاں ہون جاں پھر دوسری پارٹیاں ہون اسی اگل کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی جنتہ پارٹی دے کمل دے فلنے کلہ کانگرس دے پنجے دیاں انگلہ ہی نہیں مروڑیاں سگوں دوسری راجنی تک پارٹیاں دیوں بھی بہت وڈا نقصان جڑا ہے او پچایا جتے ہیں اج کھیتری پارٹیاں بھی وڈے پدر دیوتے خطرے دیوتے ہیں جتے ہیں اج ای وی ایم مشینہ جڑیاں نے انہ دیوتے وڈے پدر دیوتے انگلوی چکی جان دی ہے پر پورا ملک جڑا ہے او ایس پی لے کتے نہ کتے کشمیر تو لے کے کنیا کماری تک راجکتہ دے محول وال جڑا او ود رہا ہے چاہے او کشمیر دی تارہ تین سو ستر ہووے چاہے این آر سی اسام دے وچ تے اسام تو بعد پورے ملک دے وچ این آر سی لگو کرندہ امید شاہ دہ بیان ہووے کانگرس دی انہ سارے مسئلے ہیں دیوتے اپروچ کتے کتے ٹلیوی نظر ہون دی ہے انہ سارے مسئلے ہیں دیوتے گلوت اسی کرانگے سابقہ کندری سوچنا پر سارا منتری اور موجودہ میمبر پارلیمنٹ منیش تواڑی ہونا نا تیواری جی آج دی پروگرام دے وچ تواڑا بہت بہت خوب سواگت ہے بہت تباری جی سب تو پہلا تھی میں یہ سننا چاہاں گا تو اٹھے گولو کہ ایس ویلے پورے جو کنٹری دے وچ سسٹم ایس ویلے چل رہے ہیں پارٹی جنتہ پارٹی نرندر موڈی پاگت تھی سارے کہہ رہے ہیں ایس ویلے کے بہت ودیہ ٹنگ دی نال ملک دے وچ چل رہے ہیں سارا کچھ ساریاں گلنا جڑیاں نہیں ہو پوریاں پر جہ کرسی آر تھکتہ لائی ہے آر تھکتہ بھی تھلے والوں ٹک رہی ہے اور نال دی نال کشمیر تو بعد دوسر سو بھی ان دی وچ بھی اراجکتہ والا جڑا او محال بنیا ہویا تو اڈی شب دن دی وچ ایس ویلے ہندوستان ایک چنگے سورگ والے پاس سی تو لنگ رہے ہیں جہاں ہندوستان جڑا او ڈاما ڈول ستی تھی دی وچ چو لنگ رہے ہیں دیکھو ریاد صاحب ایدیچ دو تین گلدہ نیا پہلی گلتہ ایہ ہے کہ پاجپا نو اور شری نرندر موڈی نو لوکا نے دوبارہ ہندوستان دا پردان منتری بڑایا اور پان سال واسطے انہوں دوبارہ پردان منتری بڑایا اور انہوں سیٹاں ہی ہندوستان دے لوکا نے بہت دیتیا نے اینڈی اے دے جڑے انہوں دے ساتھی نے انہوں نے ملکے ساڑھے تین سو سیٹاں لوگ سوا دے وچ چو لنہاں کڑھے گیا نے راج سوا دے وچ بھی کئی لوگ جڑے ستہ دے لوگ جا جندے نے او شڑ کے پارتی جندہ پارٹی وال جا رہے نے تو اس لئے اے امومن دیکھیا گیا ہے کہ پچھلے کچھ بریاں تو ہندوستان دے جڑا اینٹی انکمبنسی سائیکل ہے او پانت سال نہیں رہا ہے انٹی انکمبنسی سائیکل ہون دس سال دا ہو گیا راکٹر منمون سنگھ جی دی سرکار نو بھی ہندوستان دے لوکا نے دس سال موقع دیتا سکا کئی اے جی سوبے نے جتھے لوکا نے دس داس پندرہ پندرہ سال سرکارا نوں موقع دیتا ہے پنج آچوی پجاب دے لوکا نے کالی دل پاچ پندس سال موقع دیتا سکا تو اس لئے ایک کوئی اچمبے آڑی گال نہیں ہے گی کی نریندر موڈی نو پانت سال ہور مل کے نے جتھے تک رہی مدیاں دی گل ہون ہندوستان دے لوک اونا نوں بہت ہی پینی نظر نال دویکھ رہے نے چاہے ارثویوستہ دی گل ہووے چاہے جمہو کشمیر دی گل ہووے چاہے باقی جڑے مدیاں دا تسی ذکر کیتا ہے گا اونا دی گل ہووے لوکی بہت ہی تیان نال بہت ہی ایک سوجوان طریقے نال سرکار وال دیکھ رہے نے اور لوکاں دی جڑی لاتھی ہے اوہ پیندی تا دیر نال ہندی ہے پر جتو پیندی ہے تا پھر وہ طبیعہ ٹھیک کرندی ہے چی تباری جی کشمیر دا بھی ذکر کیتا ہے تسی جتو گل ہون دی ہے کہ بلکل لوک سا بات یہاں چونہ تو پہلا پلواما دا جڑا کیس ہو جانا اس دی وچ آم لوکاں دی رائے جڑی سی او بلکل رلی ملی سی ڈبل سی رائے او دی وچ سی کے اے حملہ جڑا ہے اوہ الیکشن تو پہلا جیس ٹانگ دینا اجنسیاں بھی کروان دیا نے اس طرح دا حالات ہے ایڈے بڈے پدر دیو تے آڈی ایکس دا جڑا سی اوہ ملک دی وچ پرویش کرنا اور جتے کہ ہر جگہ دیو تے چھوٹے چھوٹے رڈار لگے ہوئے نہیں مطلب الیکشن تو پہلا لوکاں نوں دیش پاکتی دی وچ جہاں اوہ در لے پاس سے اٹیک کر کے نال چھوڑنا کی اے فیکٹر رہا پارتی جنتا پارٹی دا ایڈے اتھے کانگریس ان بھی شنگ کاما رہے ہیں دیکھو اتنا ہے کی جے کوئی ایک اندہ ہے کی پولواما دے حملے دے وچ کسی اجنسی دا حد سی تو وہ بلکل ہی بے بنیاد گل ہے گی ہے وہ بلکل ہی بہت ہی منپاگی گل ہے اور بلکل اٹپٹی گل ہے گی ہے واستوکتہ اے ہے کی انیس سو کتر تو بعد جدو بنگلہ دیش بڑھے ہیں پہ پاکستان نے دو تاری نیتی اپنائی پہلی نیتی اے سی کی اسی پرمانو بمب یا پرمانو بمب نوندی جیلی ٹکنالوجی ہے انہوں اسی اختیار کرانگے اور تھا نو یاد ہوگا انیس سو تیہتر دے وچ زلفکار علی پوٹو نے ملتان دے وچ ایک بیان دیتا سی گا that we will eat grass but we will have our own atomic pump اور اوڈے نال نال انہ نے اے فیصلہ کیتا کہ ہندوستان نو اے پروکسی وار دے رہی we will bleed india with a thousand cuts so انہوں دونہ نیتیاں نو پاکستان نے بانگلہ دیش دی ہار تو باد بانگلہ دیش برن تو باد جدو کانگرس دی سرکار نے پاکستان نو دو حیثیاج بند کے ایسٹ پاکستان نو بانگلہ دیش بنایا سگا اس تو باد انہوں لاغو کیتا اور اوڈا پہلا شکار پنجاب سی پنجاب دے وچہ استھرتا الگاواد آتواد پھلون دی کوشش کیتی گئی ایک کام انیس سو ستر اٹھتر تو شروع ہویا انیس سو پچانے میں تک چلتا رہا اور اوڈے وچہ اہرے آتواد نو جمہو کشمیر لے گئے پھر پورے ہندوستان چھ پھلون دی کوشش کیتی جمہو کشمیر ویدان سبا تے حملہ ہویا ہندوستان دی سنسد دے اوپر حملہ ہویا کئی اور جگہ تے حملہ ہویا پھر جب بھی گیا رہا ہویا تو ایس نے اے کہنا کہ بھئی ایس کوئی ہندوستان دی کسی ایجنسی دا حد سے گا یہ تا بہت ہی بچکانی گل ہے پاکستان نے لشکر تائبہ نے جائش محمد نے اور جڑے پاک سپانسرڈ اتوادی نے انہ نے اس حملے نو انجام دیتا وہ ساتھ جنہیں سویسائیڈ بومنگ کیتی ہے اوہ کشمیری سی پر ایدے پچھے جائش محمد دا صاف صاف طریقے انہیں جتے تک رہی گل کی اینا آر ڈی ایکس کے میں آگیا اوہ جڑی گڑی سی گی جڑی استعمال کیتی گئی سی گی اوہ کاروانچ کے میں داخل ہو گئی انہیں اس سب چیز دی جانچ انہائیے کر رہی ہے پر میں اس گل نا البت بلکل اتفاق نہیں رکھتا یہ کانسپیریسی تھیاری ہے کہ ادیچ کوئی ہندوستان دی کسی خفیہ ایجنسی دا یا کسی ہور ایجنسی دی ہون جدو اہجا حادثہ ہندہ ہے اہجا واقعہ ہندہ ہے تاہاں لوگ کچھ ایک سوہباوک طورتے قدرتی طورتے شنکامہ دا دور ہندہ ہے بلکل کیونکہ چٹھی سکھ پورا دے بچ جدو بل کلینٹن جاندہ اس پہلے سکھان دے پند دے اتے حملہ کر کے سکھ مار دیتے جاندے اس پہلے بھی یہ جڑی چیز ہے بڑھ کے اوپر دیا ہے کہ انہ دے پچھے جڑا وہ انڈیا گورنمنٹ دا ہاتھ ہو سکتا کہ بل کلینٹن گیا ہے اور اس پہلے اتنا دی گل ہوئی ہے پر لگو اتنا نہیں ہے کٹنا ہمان دے پچھے لوکاں دی رائے جڑی ہے پاکستان دے جڑے آتوادی سنگھٹن نے آتوادی انفرسٹرکچر ہے وہ پوری طرح ہون پاکستان دی سٹیٹ دے کنٹرول چھ نہیں ہے توسی کہ کرنے اپنے کاردے پچھے سب تا پال سکھ دے ہوں پر پھر جدو ساپ بڑے ہو جندے نے وہ بارہ آڑینوں میں وڑ دے نے اکار آڑینوں میں وڑ دے نے تو پاکستان دا جو حال ہو گیا ہے سو اس لئے اور اس تو بعد جیڑا ایکشن ہندوستان نے لگتا وہ ایک ڈیسائسیو ایکشن سے کا دیکھو پہلی بار ہندوستان دی ائر فورس نے صرف پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر چی نہیں پر اپنا پاکستان دے مین لینڈ جنوں کے نہیں ہے اوٹھے جا کے حملہ کیتا سو اس لئے ایک ضرور نیشنلزم دی پاپنا ملک دے وچ اتپن ہوئی او دا فائدہ پارٹی جنتا پارٹی نو ہویا کننا نہیں ہویا او دنال الیکشن تے کننا اثر اوہ انڈی دیں آپ پر تین سو پنجاس ایٹھاں تو جیڑے ہوں دیکھ سکتے ہیں تمہاری سب گلوت دا سلسلہ گیسی بکیرہ تو اور دیو نہیں پر میں نے گلوت ختم کر دیو اوہ اجے وشلیشن دا وشے ہے اے ایس چیز دو ہے جڑا ہی ڈائریکٹ کو ریلیشن کر دے ہیں کی بالکورٹ از ایکول تو تھری فیفٹی سیٹس ماف کرنا میں بہت ہی عدب اور صدکار اور ذمہ باری نہ کہہ ساتھا ہے کی ایک راجنیتک وشلیشن دا وشے ہے اور کانگریس پارٹی اور باقی جڑیاں پارٹیاں اینا چونہ دے وچ جنا دی سیٹا کٹ آئیاں نے اوہ اس چیز دا بہت ہی باریکین وشلیشن کر رہی ہیں کہ اینڈا کنہ صرف چونہ تے پیا ہے جی 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 آہ دوستو پروگرم جاری رکھیں گے اسی بقیرہ طور دے ہوتے ہیں اسی طرح اور گلوہ دا سلسلہ کشمیر تو لے کے کانگریس دے اندرونی مسئلہیں تک بھی گلس ہی کریں گے بقیرہ طور دے ہوتے ہیں پر مل دیکھ چھوٹے جائے بریک تو بات آہ دوستو مرحاضر ہوئے ہیں تو رکھت مد دے وچ پروگرم آج دا مددہ لے کے میرے نال نے سابقہ کینڈری منتری منیش تواری جی اور موجودہ سنسد نے اندپور صاحب تو تواری جی اس ویلے کشمیر مسئلہ جڑا انتر راشتری پدر دے ہوتے ہیں وڈے پدر دے ہوتے ہیں جی اس ویلے میں تو اٹھے انٹرویو رکارڈ کر رہے ہیں اس ویلے اچھ نریندر مہدی جی ہیوسٹن دے وچ بول رہے ہیں اور بارلے پاسے مزارے بھی ہو رہے ہیں آہ یو این نے دیکھ گئے بھی وڈے پدر دے ہوتے ہیں کشمیری اور کچھ اور فورم سٹیڑی ہیں اسے ایک فورم مزارے بھی کر رہے ہیں آہ چھیڑا کشمیر دن آل تین سو ستر والا سمجھا ہوتا سی جوارلال نیرو ٹائم دیوتے ہویا کانگرس تاسی کانگرس نے ہون تک نوایا اور بی جے پی دی اے سرکار دی موقع جدہ انہوں کوئی پاور آئی انہوں نے تین سو ستر جڑی سی انہوں بلکل توڑ دیتا ہے اور آج آواز اے آ رہی ہے کہ کشمیری مر رہے نے کل دی ایک کانفرنس دے وچ سیتہ رام جے چوری دن آل آہ جمہو کشمیر دے سی پی ام دے جنرل سکتر نیوی کہا کہ میں خود بجاتے خود جیل دے وچ رہے ہیں انہیں عمر عبداللہ اور انہوں اندر بندی بنا کے رکھن والی گال جڑی ہے اس تیوین نندہ جڑی ہے حالانکہ پر شوئی خبر آئی سی کہ کانگریس دے گلام نبی ازاد ہو رہا ہے انہوں نے اتبار جاندہ موقع جڑا ہے او دے دتا ہے اجیہی حالاتان دے وچ کانگریس دے کی اپروچ ہے کشمیری اپراتی دیکھو جتے تک کشمیر دا سوال ہے جمہو کشمیر دا سوال ہے جدوں لوکصبہ دے وچ سرکار والنوں اے بل لے آیا گیا تے کانگریس پارٹی والنوں میں نوں بولن دی ہدایت ہوئی دے وچ اینیشیئٹ کیتی سی اور تین سو ستر دے اوپر جو ساڑھا سٹینڈ ہے او بڑی ساف طور تے اسی سنسد دے سامنے ملک دے سامنے رکھیا اس تو بعد جدوں ووٹنگ ہوئی لوکصبہ دے وچ اے دے بابجود کی ساڑھے نمبر کاٹنے لوکصبہ و راجصبہ دوہاں دے وچ جدوں ووٹنگ ہوئی تا اسی اس ویدے ایک دے خلاف اپنے ووٹ دیتا کانگریس ورکنگ کمیٹی دے ایک ریزولوشن بھی پارت ہویا اور اس ورکنگ کمیٹی دے ریزولوشن دے وچ جو کانگریس دی تین سو ستر پرتی رائے ہے اور جس طرح سوبے نو دو کیندر شاشت پردیشان دے وچ تبدیل کیتیا گیا ہے او دا اسی بڑا ساف طور تے او لے کیتا ہے ہون جڑا اس ماملہ ہے او اوچتم نیالے دے وچ لمبت ہے کئی او دے پیٹیشنا فائل ہویا سپریم کورٹ دے وچ ایک قدی پٹیشن چھ میں نو بھی کیا ہے کچھ لوکا نے بیعث کرن باس دی جدو یہ رام مندر آری بیعث ختم ہو جے گی اوچتم نیالے دے وچ جب مکشمیر دی بیعث شروع ہوگی تو یہ ماملہ او دی کانسٹیٹیوشنیلیٹی او دی جڑا سمویدھانک بیسز ہے گا انہوں بہت تھی بریقی نال ہندوستان دی سب تو بڑی عدالت دے وچ جانچا جائے گا اس چیزوں پرکھیا جائے گا اور یہ تا رہے ہویا جتھے تھا انٹرنل پہلو جتھے تھا کہ ایکسٹرنل پہلو ہے جڑا پاکستان یہ چیز نو پر اندھی کوشش کر رہا ہے گا تو یہ تا بلکل ہی بے تکی گل ہے کیونکہ جتھے تک کانگرس پارٹی دا سوال ہے ہندوستان دی سنسد دے دو یونانیمس ریزولوشن نے انیس سو چورانیمے اور دو ہزار بارہ تے کی دی اونلی انفینشد بزنس وید پاکستان is the reclaim of those areas illegally occupied by پاکستان and ceded to چائنہ کانگرس اس چیز تے کھڑی ہے اور پاکستان نے جڑا وید طریقے نال انہا نے جمہو کشمیر تے قبضہ کیتا ہویا ہے وہ دا سمویدھانک سٹیٹس اک واری نی پشلے ستر وریاں کئی واری بدلیا ہے گا چاہے وہ پاکستان occupied کشمیر ہووے چاہے چاہے وہ northern territories ہون اسی انہوں مقبوزہ کشمیر نہیں کہنے دے پاکستان occupied کشمیر ہی کہنے ہے گے سو اس لئے پاکستان دا اس دے اوپر کوئی رائے ویقت کرنا یا جس طرح روڑا پانڈ دی کوشش کر رہے ہیں میرا 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 اس اپنا اوپنا دا کوئی اوچتے نہیں ہے ہاں جتے تک جمہو کشمیر دے ہندوستان دی سیاسی پرشت پومی دے دے ویچ تلق ہے گا وہ جڑی ہون لڑائی ہے وہ چتم نیالے دے ویچ ہے اتھے لڑی جاؤ گا جیڑا ایس ویلی امد شاہ جا راجنات سنگھ جڑے نے جہاں جیشنکر جڑے نے انہوں نے بڑے بڑے پدر دیو تے سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہون ساڑا اگلا نشانہ جڑا ہے وہ بھکیرہ طور دیو تے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر جڑا ہے مقبوضہ کشمیر ہے چاہے جس طرح مرضی مطلب لئیے جے کر لڑائی لڑکے مقبوضہ کشمیر پار دیوچ شامل کر دیتے کانگرس دی نیتی کی ہوئے گی کانگرس دی حمایت میں دیکھو عیدہ ہے کہ انیس سو چورانوے دیوچ جڑا پارلیمنٹ تا ریزولوشن یونانیمس ریزولوشن پاس ہویا سگا وہ دو کانگرس دی سرکار سگی لرس مراوجی دی سرکار سی دو ہزار بارہ دیوچ جو دوبارہ تو اس چیز دو دھوڑایا گیا ہے دا ڈاکٹر منمون سنگھ دی سرکار سگی پاکستان نو جدو دو حصے اچھ بندیا گیا اور انگلہ دیش بنایا گیا او دو شیرمتی اندرہ گاندی دی سرکار سگی تو اس لئے جتے تک پاکستان دا سوال ہے سادری نیتی پاکستان تو جیڑا اتواد سپانسر ہو رہا ہے او دے پرتی زیرو ٹولرنس دی ہے جتے تک رہی اینڈی اے پاچپادی گل کی انہاں نے اپنا جس طریقے نال تین سو ستر دے اوپر کاروائی کیتی ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے وہ لڑائی ہنو ہندوستان دی اچھ تم نے آلچ لڑی جاؤ سر جنہ چرد تیسی رام مندر دی گل کیتی ہے کہ رام مندر فینش ہو انتو بعد اینے ورے ہو گئے اڈوانی جیوی جان والے نے الودا کے میرا خیالات ہے کئی انہاں دے لیڈر چلے گئے اجی تک رام مندر دا مسئلہ سالب نہیں ہویا اٹمین کہ کشمیر دی تین سو ستر والا مسئلہ جی سپریم کورٹے ویڈ چلے گیا دے انہاں لمح سمجھ کشمیری مردے رہنگے جیس ٹانک دینا آج کوئی بھی کشمیری بار تان کر دا بچیاں تو لیکن انہوں دے بزرگاں تک جڑا ایک بہت وڈے پدر دے اتے سیم ہے اور اس دے اتے کانگرس دی اپروچ کی ہے دوجیاں پارٹیاں دی اپروچ کی ہے بھی پائی کٹو کٹو تے دیکھو جتے تاک رام اندر دا سوال ہے میں نو جڑا لگتا ہے گا کہ رام اندر دی جڑی ہیرنگ ہے او نومبر دے پہلے ہفتے تاک کچھ تم نیالج ختم ہو جائے گی اور کشمیر دا مدہ بہت جلدی سنوائی تے آ جائے گا پرے دے ناللال ساڈا ہی منہ ہے کہ جننے اتے راجنیتک بندی نے جننے پولیٹیکل لیڈرز نو ہوئر لوکا نو اوثے preventive detention چھ رکھیا گیا ہے گا انہے نو ترند چھٹن دی لوڑ ہے او دے چاہے را محبتی جی چاہے او دے مہبومہ مفتی جی جھے کل تک پاج پادے نال اوثے سرکار چلا رہے سے اور چاہے جھے باقی راجنیتک بندی نے یہ ساڈہ مننا ہے اور ایدھے تے ایک جوائنٹ ایک عال پارٹی سارے جنہیںبے پرکشی پارٹیاں صگیاں انہا RPM ترنا بھی ہویا سی جنتر منتر تے میں بھی جا کے اوڈج بولیا سگا تو اوڈج سالی بلکل کلارٹی ہے کہ او جڑے لوگ نے جڑے ہندوستان دا چندہ لے کے جمہو کشمیر دے وے چل دے سگے انہوں راجنی تک بندی بنوڑ دا کوئی ہو چتے نہیں ہیں سو مطلب میں سمجھا گا کہ جتے تک نیشنلزم دا سوال ہے اوڈے تک کانگرس دی اپروچ بھی جے کرتے میں کمانگا راشتر واد دے نہ دے اتے پارتی جنت پارٹی کوئی بھی سٹیپ لین دی ہے تے کانگرس اوڈا پارلیمنٹ دے وچ بھی اپوز نہیں کرے گی اور جتے تک لوگاں دیو تے ہورے ظلمہ دے ہوتے اوٹھے کانگرس دی سنسد دے وچ آواز بھی مٹھی نظر ہون دی ہے لوگاں دی ظلم دی آواز دی کانگرس نو چکڑے گی دیکھو ایدہ ہے کہ کوئی مٹھی آواز نہیں ہے ریاد صاحب جدو جمہو کشمیر دے اوپر بیعث ہوئی سگی اور کانگرس نے نہیں ساری باقی اوپوزیشن پارٹیز نے بھی ایک مٹھ ہو کے گل کہی سگی کہ جیڑے ساڑے کالیگز نے ڈاکٹر فارغ عبداللہ ساڑے ناری پارلیمنٹ بیٹھتے نے یا باقی جیڑے ساڑے کالیگز نے انہوں چھڑن دی لوڑ ہے گی ہے آل پارٹی ڈیلیگیشن جمہو کشمیر گیا جیدش گلام نبی جی گئے راہل گاندی بھی گئے باقی پارٹیاں دی لیڈر گئے انہوں ہوائی اڈے تو واپس کرتے آ گیا پھر گلام نبی جی نے اپنا اوچھ تم نیالچ جا کے ہون ازازت دیتی ہے کی وہی اوچھے کشمیر دے وے جڑے حالات بنے نے خاص کر جڑا عام کشمیری ہے جیدے جیدی روزی روٹی ٹوریزم تے چل دی سگی یا اوچھے جڑے سیبا دے باغ نے فروٹ پیکنگ دے اوپر انہ دی لائیفلی ہوڈ ڈیپینڈ کر دی سی انہوں دے جڑے حالات خراب ہوئے نے انہوں نے وکھن واسدے اور جڑے راجنیتک بندی نے انہوں نے خبر لینڈ واسدے انہوں نے اچھ تم نیالے تو باقیدہ پرمیشن لے کے جمہو کشمیر گئے نے تو جی ساڑی آواز مٹھی ہندی یا سانوں ایس چیز دے ویچ ایس کینچ کوئی گرز ہندہ تا سی یہاں ساب کچھ نہ کر دے ایک نیجی ایک نیجی چھوٹا جا سوال ہے کہ امریکہ دے کلوں افغانی دبے نہیں گئے حالت تک امریکہ دبارہ افغانیاں دے نال جا طالبان دے نال آج آج دی تاجہ خبر ہے کہ طالبان دے نال گلوت کرنے واسدے امریکہ دے طالبان امریکہ دے نال گلوت کرنے واسدے راضی ہو گئے نہیں کہ پارد دی سرکار جڑی ہے او کشمیریاں دے نال مڑ کے اس طرح دے حالات پیدا ہوں گے کہ جیو کہنے گے کہ انہی فوج دے نال کشمیریاں نو دبلے جائے گا اور انہی مار مار کے کشمیریاں نو دبلے جائے گا اس طرح دے کی اس طرح دے حالات تھی تو اڑا نجی رائے کی ہے دیکھو اتنا ہے کہ جتے تک رہی افغانستان دے گل ہون دوہا دے بچ جڑی گل بات چل رہی ہے جی دا امریکہ والوں نیتر تو امبیسٹر خلیلزاد کر رہے ہیں اور ان طالبان والوں وہ لوگ گل کر رہے ہیں جنہاں نو کل تک امریکہ نے گنٹانمو بیچ بند رکھیا سگا وہ گل بات کتے تک سیرے چڑھ دی گی ہے کیونکہ ایک دن پتہ لگ دا کہ سیرے چڑھ رہی ہے دوچھے دن پتہ لگ دا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دا ٹویٹ آ جاندہ ہے کہ بھئی میں انہاں نو کیمپ ڈیوڈ بلایا سگا اور پھر میں اس چیز نو رد کرتے ہے تو وہ ایک جدی گل لے گی ہے جتے تک رہی جمہو کشمیر دی گل اوٹھے ایک حصہ ہے کشمیری لیڈرشپ تھا جنہوں ہوریت کہندے نے جیڑا ہندوستان دے ڈیموکرائٹک پروسس دے وچ پرٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے گا اور وہ ہن تو نہیں کر رہے وہ پیچھلے انہیں وریاں تو اس چیز دے وچ حصہ نہیں لے دیا ہے کہ ہن جدوں اس راجنیتک جڑے بلیڈر نے جنہوں بندی بنایا ہے انہوں چھڑیا جاؤ گا اور ایک نمی ریالٹی ہے دیکھو اس چیز نو سی انکار نہیں کر سا دے کہ اجدی طریق دے وچ جمہو اور کشمیر نو دو کے اندر شاشت پردیش انچ ورنٹ دیا گیا ہے اوہ آج واسط وقتا ہے کل اجتم نیالے کی کر دی ہے کی نہیں کر دی ہے گی ہے اوہ جدی گل ہے گی ہے سو اس نمی آہ ریالٹی نو جڑیاں جمہو کشمیر دیاں پارٹیاں نے یا جڑے نیشنل پارٹیز بھی نے جنہاں دخل ہے جمہو کشمیر دی سیاستے مچ اوہ کس طرح اس چیز نو آہ آہ اس تکیران نیتی بڑھون گیا اے صرف وقت دسے گا کیونکہ آجے آہ چاڑی دن ہوئے نے سرکار نے آہ اس فیصلہ لگتے نو اور آہ جڑی کشمیری لیڈرشپ بھی ہے اور جتھ تک میری راجنی تک سمجھ کم کر دی ہے وہ بھی اس نمی ریالٹی نو ابزورپ کرنے دی کوشش کر رہی ہے چھے آہ دوستو اسی اسی طرح پروگرم نو جاری رکھیں گے اور تباری جی دنال کچھ اور گلہ جڑیاں نے بڑیاں سنجھیاں کرنے والیاں نہیں مل دیکھ چھوٹے جب بریک تو بات آہ دوستو مرحاضر ہوئے ہیں تو ٹھیکت منتے بچ پروگرم آج تو مدلعہ کی ساڑی نال نے منیش توباری جی آہ توباری جی گلہ ہوئی ہے یعنی انترہ شریف پدر دے ہوتے بھی اور میں کانگریس دے اندرونی سسٹم بارے گل کرنے چاہاں مگا عام لوگ کنو کیوں لگ رہے ہیں کہ کانگریس نو لیڈر نہیں کوئی بھی مل رہے ہیں سونیا گاندی جی نے دوارہ پردان بنا دیتا گیا کی راحل گاندی جی فیل ہوئے نہیں کہ سونیا گاندی جی نے دوارہ پردان بنا دیتا گیا دیکھو ایتنا ہے کی ایس گلتوں تا پر جانی جا ساتھا کی کانگریس دو چونہ ہاری ہے دو ہزار چودہ دی چونہ ہاری ہے دو ہزار انی دی بھی چونہ ہاری ہے اور جے اسی ایدے اوپر کوئی کپڑا پونڈ دی کوشش کر دے ہیں یا ایدے بارے کوئی بہت ہی بے ٹنگی ایکسپینیشن دین دی کوشش کر رہے ہیں تا سٹر پر بڑا ہور کوئی بے فکوف نہیں ہو ساتھا تو کانگریس پارٹی نو ایس چیز نو بہت سیریسلی ایس چیز بارے سوچنا پاؤ گا یہ تا ویشلیشن کرنا پاؤ گا کی اسی دو الیکشنہ کیوں ہارے ہیں ٹھیک ہے ایک پاس سے میں تھا نو کیا سی کی جڑا انٹی انکمبنسی سائیکل ہے وہ دس سال دا ہو گیا ہے پر اوہ دے نال نال جے دو ہزار چوبی دے وچ یا اس تو پہلے جڑیاں سوبی دیاں چونہ آریاں نے انہاچ کانگریس پارٹی نے اپنا وضو دوبارہ قائم کرنا ہے تا اے انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے ہون جتے تک رہی شریع راہل گاندی بنام شریبتی سونیا گاندی دیکھ گل میرے خیال شریع راہل گاندی نے پہلی بار ہندوستان دی سیاست دیوچ ایک اہیجی مثال قائم کیتی ہے کہ جے میں پردان سی اور میرے پردان کی ہیٹ پارٹی چون ہاری ہے تب میں او دی نیتک ذمہ واری لیندہ ہویا اپنے پتو تیاغ پتر دینا ہے اور میں انہاں نو پچھیا کی بھئی میں کہا تسی کیوں استیفہ دے رہے ہوں صرف آپ پہ ہی نہیں ہارے ہے کہ باقی پارٹ کیا بھی ہاریاں نے انہاں دا تک اوپر دا انستیفہ دے نہیں ریا کہ نے دیکھو ایتنا ہے کہ جس طرح دی سیاست میں کرنا چوننا یا جس طرح دی سیاست میں سکھی ہے میں کسی نوگے کہ میں پوچھ ساتھا ہے گا کہ بھئی تھوڑی سوپے دے وچ کانگریس پوزیشن ٹھیک نہیں رہی ہے جب وہ آہ دوبارہ انگلی میرتے کارسا دینے کی بھئی پورے ملک دے وچھ تھوڑی لیڈرشپ دے وچھ کانگریسی پوزیشن ٹھیک نہیں رہی ہے ہون کانگریس پارٹی نے شری راہول گاندی تو بعد شریمتی سونیا گاندی نے دوبارہ کیوں پردان بنایا وہ اس لیے پردان بنایا کیونکہ انیس سو اٹھانویں تو لے کے دو ہزار ستارہ تک آہ انیس سال انہاں نے کانگریس پارٹی دو ہزار ستارہ جنوری تک انیس سال انہاں نے کانگریس پارٹی نو چلایا ہے گا وہ کانگریس پارٹی نو چنگیتنا سمجھ دینے اور دوچھی کا لے ہے کہ آج جڑا جڑا وپکش ہے ہندوستان دا وہ دے شریمتی سونیا گاندی دی ایک اپنی آہ جگہ ہے ایک اپنی تھاں ہے ایک اپنا انہاں دا اثر رسوک ہے اور آہ ضرور کانگریس پارٹی دے وے چونا ہون گیا اور آہ چونا دے وچ آہ شاید نبی کوئی لیڈرشپ اپنی آوے پر ایس ٹائم دے اوپر آہ شریمتی سونیا گاندی نو پر دا آن بڑھونا اے کانگریس پارٹی لے ہی ایک بہت صحیح اور بہت سلجیا ہویا قدم ہے چھے پی چتمبرم بھرگی اندر دے دیتے گئے او دنال پارٹی دے اندر چا آم لوگ کاندی بچ چتمبرم بھرگیاں دا چڑا پارٹی دی مین سٹریم دی لیڈرشپ سی اونا دا جیل دی بچ چلے جانا اور اس طرح دی ایلی کیشن ابر کیونے اے پارٹی نو سیٹ ویک لا رہا تاہ لا رہا اس وی دیکھو ایدہ ہے کہ جتھے تک شریف پی چتمبرم جیدہ سوال ہے اے وقت دسوگا کہ وہ پوری طرح پاک صاف نکلنگے اور شریف پی چتمبرم نو جیل پیج کے پارٹی جی سوچ رہی ہے کہ کانگریس پارٹی دی شوید نل خراب ہوگی ماف کرنا ہندوستان دی سیاست دے وچ جدو کسی نو دویش دی پاونا دے نال تسی جیل پیجیا ہے تو وڈا لیڈر بن کے نکل دا ہے اور یہ تسی ہندوستان دے باک فاک صوبیا نو سنگیانچ لاؤو یا ہندوستان دی جڑی نیشنل پالٹکس ہے او دے اوپر ایک نظر پاو تاہ ایک گل پرمانت ہندی ہے کہ جدو جدو ستہ دا دروپیوگ کر کے تسی اپنے راجنیتک پرتی دواندیا نو پرتارت کرن دی کوشش کردے ہوں انہا نو انہا دے ظلم کردے ہوں تاہ لوکی انہا چیزا نو بہت تیان نال بیکھ دے نے اور میں جو میں پہلا کیا کی ہندوستان دا جڑا عمام ہے او دی لاتھی پہندی دھوڑی دیر نال ہے اور پتہ نہیں لگ دا قدو پہندی ہے گی ہے پر وہ بہت سٹیک مار مار دی ہے سر جتے جتے کانگریس دی ہیں راجنیتک سرکار ہیں اٹھے بھی بہت بڑے پدر دے اٹھے کاتو کلیش ہے چلو پنجاب دی بچ دے کیپٹن نفجو جو سدھو کاتو کلیش چیڑا بنام پرتاب سنگ باجوا کنی گروپان دی بچ کانگریس ہونا آگی ہے اسے جگہ دے اٹھے کھڑی ہے پر راجستان دی بچ میں سمجھا گا گیلوت صاحب اور آہ پائلٹ والی سرکار دی بچ بھی آہ جس طرح دی گیا گیچ آپس دی چل دی ہے وہ بھی لوگ کانو نہیں پھلی اور مایا وطی دے چھے ودائک جڑی سی او کانگریس دی بچ شامل کر لے گئے اور او سارے دے سارے چھے او در آگے مایا وطی جڑی کے آہ نیشنل پالیٹیکس دی بچ کہندی سی میں کانگریس دا سات دنی ہے آہ او بھی ایس ویلی کانگریس تو پوری خافا ہے کرناٹک دی پوزیشن تسی دیکھ لو کس طرح دی ہے جتھے جتھے مطلب کانگریس دی سرکاراں نہیں اوٹھے بھی کوئی بدی ایس پوزیشن نہیں چل رہی دیکھ رہی دیکھ رہی دیکھ رہی ہے کہ کرناٹک دی سرکار بہت ہی گیر سمجھانک طریقے نڑ گیری گئی جتھے تک راجستان دے سوال ہے راجستان دے وچ جڑے چھے ودا ایک شامل ہوئے نے او اپنی من مرجی رنالہ کانگریس پارٹی دے وچ بی ایس پی نو چھڑ کے آئے نے اور چاہیت اسی مدھ پردیش دی گل کیتی مدھ پردیش دے وچ ایک بہت ہی علو بھوی آہ نو باری سانسد رہے کامل لاس نو دوبارہ تو اپنا مکہ منتری بنایا ہے اور اوٹھے ایک ینگر لیڈرشپ بھی ہے کانگریس پارٹی دے وچ اور وہ اپنی پومے کا ادا کر رہی ہے اور پنجاب دے وچ کوئی کاٹو کلیش نہیں ہے پنجاب دے وچ کیپٹن امرندر سنگھ دے قددہ کوئی لیڈر نہیں ہے جے پنجاب دے وچ کیپٹن امرندر سنگھ دے قددہ کوئی لیڈر ہے تا وہ شاید سردار پرکاس سنگھ بادل نے اس تو بعد اس سٹیچر دا اس گرایوٹاس دا کوئی لیڈر ہے نہیں اور اے جڑے ساڑے باقی ساتھی دے انہا نوں کیپٹن امرندر سنگھ دے جیڑی راجنیتے کی یاترہ ہے جیڑی سیاسی یاترہ ہے اس تو سکھ لینڈ دی لوڈ ہے گی ہے انہا دے انوپاوتوں سکھن دی لوڈ ہے گی ہے بہت سما پی آیا ہے گا انہا کھڑے اور اس لئے تھوڑا جا سیاست دے وچ تیرج اور سنگیم رکھ کے چلنا چاہیے کانگریس نبجوت سے دوں نوں کیپٹن امرندر سنگھ دے پائرلر بکیدہ طور دیو تے آن والے سمیلی کھڑا کر رہی ہے تیار کر رہی ہے جہاں کی نبجوت سے دو جڑا او کانگریس کولوں ہالی ہالی پلہ سرکار ہے دیکھو ایتا ہے کہ میں پہلے بھی یہ گل کئی کہ کیپٹن امرندر سنگھ جی دے سٹیچر تھا آج پنجاب دے وچ کانگریس دی گل چھڑتے ہو آج پنجاب دے وچ اور کوئی لیٹر نہیں ہے اور اس لئے جیڑا راجنیتک طور کرتے سلجیا ہویا سوجوان ویکتی ہونتا ہے او اس چیز نو ریکنیز کر کے انہ دی جیڑی ایڈمنسٹریٹیو کپیسٹی ہے جیڑا انہ دا لیکھن دے وچ انٹریسٹ ہے اس تو علاوہ جو انہ دی راجنیتک سمجھ ہے اس چیز تو کچھ سکھنا چاہیدہ ہے اور یہ جو کدھ کدھ اخوانہ جنو پڑھنو مل جاندہ ہے گا فضول جی گل ہے پنجاب دی عوام تے اس چیز دا کوئی اثر نہیں ہے کیپٹن صاحب دی سرکار دی کاروزگاری تے اس دی جڑی تجزی فضول گل کی ہے او دی اتھے اک آخری بھکیرہ تاور دی اتھے پڑھا دے وچ تو اٹھنار ہوچ چند گلن کریں گے مل دے ایک چھوٹے دے بریک تو بعد آ دوستو مر حاضر ہوئے ہیں توڑی خدمت دے بچ پروگرام آج دا مدلہ ہے کہ منیش تواری جی صاحب کا کیندری منطری اور موجودہ سنسد ساڑی نال نے تواری جی پنجاب دی بچ ہڑاں دی تواہی آئی بہت وڈے پدر دے اتھے اور جڑیاں فارندیاں اورگینائزیشنز نے سکھ ایڈز بھر گیاں ملے انہوں نے بہت وڈے پدر دے اتھے کم کیتا مخمنطری فنڈ وی اسٹیبلش کیتا گیا کئی ودائی کرنے مخمنطری فنڈ دے بچ پشواش نہیں جتایا سرکار جڑی ہے او کئی پکھان دے اتھوں وڈے پدر دے اتھے فیل رہی ہے سرکار دے خلاف ہاہا کار وی مچی رہی ہے اور ایک ہی کارن دیکھو جتے تک ہڑاں دی گال دے گی ہے دھوڑی گال بلکل صحیح ہے کہ جڑی بارس زیادہ پئی اور اوڈے کر کے جڑا پانی آیا اوڈے نال پنجاب دے وچ کئی زیلین دے وچ تباہی ہوئی ہے خاص کر جڑا میرا لوگ سبا ہلکا ہے سری اناند پور صاحب اوڈے وچ کافی ایس چیز دا اثر پیا ہے چاہے روپڑ ہووے چاہے بلا چور ہووے چاہے نواز شہر ہووے جڑے ساتھ لوج دے نال نال پند نے انہاچ کئی پندنہچ پانی نے مار کی تھی ہے گی ہے پر جڑا پرساشن ہے وہ پرساشن بہت ہی چوست درست رہا ہے اور اس پرساشن نے بہت ہی ایک میں کہوں گا کمنڈبل طریقے نال آہ ایتھوار جس دن پانی آیا سکا اس دن تو لے کے جات تک پرستیتی سٹیبلائز نہیں ہوئی ایک بہت ہی بہت ہی کنسٹرکٹیو اور بہت ہی ودیہ طریقے نال کم کیتا ہے لوکہ نے بھی ہو دیچ بہت پرٹیسپیشن رہی ہے گی ہے کیونکہ پنجاب چک لوک سے وادی پاپنا بھی ہے گی ہے اور عام لوکہ نے اگے ود کے خاص کر جتے ریلیف پچان دی لوڈ سگی اپنا لنگر لونڈ دی لوڈ سگی کتے کتے شروع دے دینا دے وچ ایون لوکہ نو کردن دی جتے لوڈ سگی لوکہ نے ایک بہت رچنات مقبو میں قائد اچنبائی ہے گی ہے اور دیکھو ایک اہی جی جدو پراکرتک آپتہ ہندی ہے گی ہے جدو قدرتی کوئی انگیلی ہندی ہے تا اوہ دے تین سٹیجز ہندے نے پہلتا ہندہ ریسکیو پھر ہندی ریلیف پھر ہندہ ریہیبلیٹیشن اور یہ ساڑے لئے بہت ہی رابدہ شکر ہے کہ کوئی زیادہ جاندہ نقصان نہیں ہویا مالی نقصان لوکہ دا بہت ہویا ہے پر پنجاب سرکار نے ایک بہت ہی اگریسیف طریقے نار اور کنسٹرکٹیو طریقے نار اینہ اس ہر تو جنہ لوکہ نو شتی پہنچی ہے انہ نو ریلیف پہچاندہ کم کیتا ہے جی تواری صاحب آمد شاہ نے ہندی ڈے دے ہوتے ایک بہت وڈے پدر دے ہوتے ایک سٹیٹمنٹ جی ڈی سی او جاری کیتے او سٹیٹمنٹ دے ہوتے ہی اسی ایک ملک ایک پاشا دی گل جدو چل رہی سی رائٹ او اس دے ہوتے سارے ملک دے بچ باک فک راجان دے بچ پرتی گرم آیا اور اس دوں بعد آمد شاہ نے ایک گل دی مافی بھی مانگی کہ میرا مطلب ایک این دانی سی میرا مطلب ہے کہ ہندی دو جی پاشا دے ہی پنجابی انہیوں دے ہوتے واد وڈے تو وکھ رہی ٹا انگ دینا آل ری ایکٹ کی تا پر جدو اسی تھوڑے جے براڈ پاک نو دیکھئے آج ہریانے دے بچ جیڑے بھی ٹیسٹ کسی نے دینے نہیں ہریانے دے بچ کوئی اگزام دینا او تسی پنجابی زبان چھ دے سک دیو ایون ٹیل سینٹر گورنمنٹ دے بچ تسی کوئی بھی یو پی ایسی دا اگزام دینا ہے تسی او دے سک دیو پنجابی پاشا دے بچ دے سک دیو پنجاب ایک اے ہو جی سٹیٹ ہے کہ جتھے پنجاب پنجابی ماں بولی پنجابی ہیں دی پنجابی ماں بولی ہے اور آج پبلک سرویس کمیشن دے بچ جے کر ٹیسٹ دینا ہوئے تس صرف تسی ہریانے پنجابی چھ دے سک دیو پر پنجاب دے بچ تسی پنجابی چھ نہیں دے سک دے آج جسی حمد شاہ دے خلافتی کہہ دتا ہے کہ انہیں کیا ایک دیش ایک پاشا پر شاہ دے اپنے سوبے دے بچ کیپٹن دی سرکار دے بچ پنجابی پاشا نو دھرکا رہا جا رہا پبلک سرویس کمیشن دے ٹیسٹ نہیں دیتا جا رہا دیکھو ایتنا ہے کہ جتھے تا کریہا ہو گرہ منتری دے بیان دا تلک ایتا انیس سو سٹھ دیا گل لانے آج جڑے پاشا دے اوپر سیاست ہے گی ہے انہیں ہندوستان دے بچ انیس سو سٹھ دے بچ انیس سو پینٹ دے بچ اے سیاست ہندی رہی ہے ایتا اکیمی صدی دے بچ کوئی آہ ریلیونس نہیں ہے آہ ہن میں پجابی بھی بول دا ہے ہندی بھی بول دا ہے گریزی بھی بول دا ہے تین چار ہور زبانہ بول دا ہے تو ایک کہنا کی ایک زبان دوسری زبان تو بہتر ہے یا ایک زبان لگو ہونی چاہی دی ہے آہ اے تا بہت ہی آہ آہ گیر ذمہ دارانہ گل ہے میں گجرات دا ان چارج بھی ریا ہے گا اور میں ایک آل تونم داستہ دا ہے کہ گجرات لوگ ہندی بول دے نے پر گجراتی بولنی پریفر کر دے نے پریفر کر دے نے ایک تین ایک بھی بول دا ہے ہندی اور گجراتی سو سو اس لیے اے آہ بہت ہی جنو انگریزی چکین دے نے سٹیرائل اور ڈیبیٹ ہے جیتے تھا کر رہی تھوڑی گل کی آہ پنجاب دے وچ جیڑا پنجاب پبلک سروس کمیشن دا امتحان ہے وہ آہ تسی پنجابی چھ نہیں دے سا دے آہ یہ تسی میرے سنگیاں چھ لے کے آئے ہوں میں ضرور آہ اس گل نوں ٹیک اپ کروں گا کیونکہ ساڑا پروار تا پنجاب دا بہت اور پنجابی زبان دا بہت مدعی رہا ہے بلکل 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 پنجابی ہے اور چنڈگر پنجاب نوں دیتا جانا چاہی دا ہے اور ماف کرنا میں نوں یہ اس چیز بارے گیان لے بلکل جی بلکل لوکان دا لوکان دا دوش ہے کہ کیپٹن صاحب نے جیڑا ایدان دے ساری ڈپارٹمنٹان دے بیچ رٹائیڈ اپنے جیڑے نے او نسل ہو چکے فوجیان دی فوج لائی ہے او دا کارن ہے نہیں نہیں دیکھو ایدان ہے کی کسے نوں ایس گلتے دوش دینا کی وہ پرانا فوجی ریا ہے میں اس چیز دا اتفاق نہیں رکھ دا پر ہاں یہ جیڑی گالتوسی کہی ہے بڑی گمبیر گال لے گی ہے اور ضرور یہ دی تیچ جا کے میں کیپٹن مرندر سنگھ جینا دو چیچا یہ دے بارے گال کروں گا کیونکہ پنجاب پبلک سروس کے کمیشن دے امتحان پنجاب بیچ ہون تسی پاہمیں میرے پروگرام دا حوالہ دے دینا کیونکہ دو کنٹے میرے نالو پروگرام کر کے گئے نہیں ایک بار جدو الیکشن تو پہل پہ اے اتھے گل ابری ہے ٹی وی دے اتھے ابری ہے میں ضرور کہہ دوں گا ریاد صاحب کہ منو ریاد صاحب نے اے گل کہی ہے اور منو بھی اس گل بارے جانکاری نہیں سی اور ضرور انو اسی ٹیک اپ کرا آہا تباری صاحب میں تو بہت بہت تنواد کر دا کہ تسیہ ساڑھے لے قیمتی وقت کر دیا اور سپیشل طور دے اتھے میں تنواد کر دا ساڑھے پنجاب کانگریس دے پردان گرمیت کل ملہ پور جنہ بھکیرہ طور دے اتھے کانگریس نو کارپوریشنہ دے بچو کڑ کے بھکیرہ طور دے اتھے پنجاب کانگریس جا انڈین اوبرسیز کانگریس ورگی آرگینائزیشن جڑی ہے وہ عام لوگ کاندے وچ اسٹیبلش کی تھی سار نرمبل سنگ جڑی کے پنسلوینیا دے پردان نی اونا دا بھی میں بہت تنواد کروں گا کی جڑی ہر سمیں دے اتھے ساڑی نال چینل دے نال بھی اور اس طرح جدو آگو ہوندے نے اونا نو بھکیرہ طورتی انٹرویو چل لوگ کاندے وچو بچار لے ان واسطے جڑا ہے او موقع دندے نے سو ونس اگین تھانکس ٹو گرمیت کل جی اور تواڑی جی کوئل تڑا بہت بہت شکریہ